ہلو جی اسلام علیکم ایک نیا دن ایک نیا ولاغ اور آج کا جو ولاغ ہے یہ ہمارا لکی ون مال کے وزٹ کا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ لکی ون مال گئے تھے اور وہاں ہم نے سوچا تھوڑی سی گروسری بھی کریں اور ذرا ایٹ چھوپنگ وغیرہ بھی کریں اور جو ہے گھوم پھر پی لیں کیونکہ ایسے چھ کہیں جانا ہونی رہا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سب کچھ بند ہوا ہوا ہے اور ٹائمنگ ایسے ہیں کہ سب کچھ فٹا فٹ بند ہو جاتا ہے اور بعض چیزیں تو کھل بھی نہیں رہی ہیں اور کرونا کی وجہ سے کافی سارے لوگ کافی سارے فاملی سفر کر رہی ہیں برحال تو تھوڑی سی سٹریس فری ہونے کے لیے اور تھوڑا سا محول چینج کرنے کے لیے ہم لوگ گئے لکی ون کافی ڈرتے ڈراتے اور جو ہے کہ کہتے ہیں یہ ہم بیسمن میں پارکنگ کے لیے جا رہے تھے پہنچنے کے بعد پتا چلا کہ کافی رش پوری دنیا نکلی بھی ہے ایک ہمی بے ہوکو جو نا کرونا سے ڈرے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے لیکن پھر بھی سیفٹی جو نا پہلے ہے اور لوگوں کو چاہیے کہتیات کریں اور سیف رہے ہیں سب اپنے اپنے گھروں میں لیکن لوگ یہاں پہ اتنا زیادہ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو جب ہم مال میں گئے ہیں وہاں تو چلو ایس اوپی سختی سے پولو کروا رہے ہیں مارکس پہنوا رہے ہیں اور باقی چیزیں سانٹائزرز بھی لوگ یوز کر رہے ہیں اور سانٹائز کر رہے ہیں کافی ساری چیزیں یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں رش آپ چیک کریں کہ پوری دو فلوز پارکنگ فل ہوئی بھی تھی اور جو ویلٹ کار پارکنگ تھی جو چارچ کار پارکنگ تھی وہ بھی کافی فل چل رہے تھی اینڈ میں مطلب آپ اس چیز سے سوچ سکتے ہیں کہ جب ہم اینڈ میں وزٹ کمپلیٹ کر کے نکل رہے تھے تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے جو چارچ پارکنگ میں جنہوں نے پارک کروائی تھی گاڑی لینے کے لیے اتنا رش تھا یہاں آپ چیک کریں ہر فلور پہ اتنا رش ہر شاپ میں اتنا رش پر یہ ایک بہتر بات تھی کہ بھائی مارکس اپنے پہنے ہوئے تھے اور جنہوں نے نہیں پہنے تو انہیں اللہ توفیق دے پہننے کی اور ہدایت دے کہ وہ یہ بیوقوفی نہ کریں برحال کچھ لوگ سمجھدار بھی ہوتے ہیں نہیں سمجھتے بات کو اور یہ میرے بچوں دائیں بھائی گھوم رہے تو بلکل آگے پیچھے بلکل گھومتے رہتے ہیں بلی کے بچوں کی طرح تو خیر بارحال تھک گئے تھے تو یہاں پہ سٹیرس پہ ہم لوگ تھوڑے دیر بیٹھے اور جو نے ہم لوگوں نے ویو لیا کیونکہ یہاں کا ویو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سٹیرس تر چاروں طرف کا بڑا اچھا لگتا ہے لیکن مزی کی بات یہ لوگ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں کہ نہ سٹیرس پہ بیٹھے نہ دائیں پائیں کہ ہم بیٹھے ہوں اور بیٹھنے کا کہیں انہوں نے ایسے اچھخاص کوئی سیٹنگ اریجمنٹ کیا ہوا بھی نہیں ہے کیونکہ تھک جائے تو بیٹھ جائے تو یہ ایک گندی بات ہے سمال کی لیکن باقی سب چیزیں کافی اچھی ہیں برحال ہم نے سوچا ہائپر ارسٹار سے ہم لوگ کچھ جو ہے نا کیریئر فور سے سوری کچھ ہم گروسری کر لیں تو ہم لوگ ادھر آئے تک کیریئر فور اور یہاں سے ہم نے سوچا کہ بھئی دو چھار چیزیں جو ہماری رہتی ہیں گھر کی گروسری کی جو لینی تھی وہ ہم لے لیں تو میں یہی سب کچھ دیکھ رہی تھی چیزیں بھیزیں کہ بھئی کیا کیا کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اسی طرح ہم لوگ آگے جاتے جا رہے تھے کنڈیشنر ایک مجھے لینا تھا تو وہ میں نے لیا باقی اور بھی چیزیں تھیں تو یہ سارے سیکشنز بنے ہوئے یہاں پہ لیپ سائٹ پہ جو ہے سارا سرف کے سیکشنز اور شیمپو اور واشنگ مٹیریل رکھا ہے اور رائٹ سائٹ پہ سارا جو ہے پلاسٹک مٹیریل برتونوں کا رکھا ہے پلاسٹک کی بارٹلز اور پلاسٹک کے بڑے بڑے مگے اور یہ وہ آگے شیشے کا سامان بھی رکھا ہے جو کہ بہت اچھا ہے اور بہت زبردست چیزیں یہاں سے ہم نے واتر بارٹلز لیں دو تین کیونکہ جو ہے واتر بارٹلز ہمارے گھر کی ٹوٹ گئیں تھیں کافی ساری اور جو ہے جو جو جوز کی بارٹلز ہوتی ہیں ان میں ہی پانی بھر بھر کے جو انا رکھا جا رہا تھا تو مجھے وہ اچھا نہیں لگتا ہے جوز کی بارٹلز میں جو لوگ پانی بھر بھر کے رکھتے ہیں تو میں ہمیشہ واتر بارٹلز جو ہے نا اس میں پانی بھر کے رکھتی ہوں فریج میں اپنے اور ٹوٹ وہ اس لئے گئیں تھیں کہ جب مجھے غصہ آتا تو میں ایک بارٹلز توڑ دوتی ہوں غصہ میں پھیکتی ہوں تو کسی کا ڈھککٹ دور جاتا کسی کی بارٹلز توڑ جاتی ہے تو وہ ایک ایک کر کے سب جو ہے نا ختم ہو گئی تو ہم نے تین چار بارٹلز پر دوبارہ لیں وہاں سے نا تو ہم یہی سیلیکشن کر رہے تھے کہ کونسی بارٹل لیں کس میں پانی زیادہ آئے گا کونسی بارٹلز صحیح رہے گی ایک گھونٹ میں ختم نہیں ہوگی گلاس میں تو ہم نے دو جو ہے یہ چھوٹی والی لمبی بارٹلز لیں اور ایک بڑی بارٹل لیں ہم نے جو کہ یہ ہزمنٹ پکڑ کے کھڑے ہوئے بھی ہیں تو برحل یہ لیے ہم نے اس کے علاوہ ایک ہم نے بڑا سا اٹا گوننے کے لئے پیالہ لیا کافی بڑا سا تھا وہ آگے جا کے رکھا ہوا تو تو وہ ہم نے لیا تھا اور اس کے علاوہ اور بھی ہم چیزیں دیکھ رہے تھے کہ بھئی اور کیا کیا چیزیں ہیں مجھے ککر بھی لینا تھا لیکن وہ ہم نے اس دن صرف دیکھا ہی لیا نہیں اور جو ہے کہ کہتے ہیں مطلب یہ سب چیزیں ہم لوگ یہاں پر اس سیکشن میں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے باقی آگے چلتے چلتے میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتی جاؤں گی باقی کی چیزیں تھوڑا سا جو نا مجھے شرم ہندگی ہو رہی ہوتی ہے تھوڑی سی جو نا شرم آ رہی ہوتی ہے ویڈیو بناتے ہوئے کیونکہ سب دیکھ رہے ہوتا ہے بیسے کہ بھئی یہ کیا چل رہا ہے یہاں پر یہ کیا چل رہا ہے اور باس تو آکے منع ہی کر دیتے ہیں تو ہم میں ذرا محتاط ہو کے چلتی ہوں تو کہ بھئی ایمبرسمنٹ نہ ہو یا کوئی جو نا آکوڑ مومنٹ نہ آ جائے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا سین تو خیر جو ہے یہ ہمارے بچ سے جھولا بھی جھولتے ہوئے جا رہا ہے یہ جھوٹا والا جو ہے نا کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اوپر اور یہ بالکل سوکے سے تو ہیں تو وہ چڑھ کے کھڑے ہو جاتا ہے مجھے در لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ لٹی نہ جائے اتنے بھی جو نا یہ ناسک نہیں ہیں جتنا یہ ابھی چل رہے ہیں اپنے دماغ کے اندر تو خیر بس بوئیز یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں خوب شرارتیں کرتے ہیں بس پورا وقت لگا کے رکھتے ہیں آپ لوگوں کو نا تو بس جن جن کے لڑکے ہیں انہیں یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہوگی بہرحال یہ ہم آگے جا رہے تھے اور یہ مشینی سائٹ پر ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر واشنگ مشینز ایسی پی بی فریج وغیرے رکھے ہوئے تھے اور ٹیشو مجھے لینے تھے اس کے علاوہ چائے کی پتی تھی اور یہاں پر رائس بھی رکھے ہوئے تھے رائس میں آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گی کہ کیئے فور سے بلکل نہ لیں بہت ہی بیکار رائس ہوتے ہیں میں نے ان کے دو چار قسم کے رائس ٹرائے کی ہیں جو کہ ہر انہوں نے بازپتی رائس کہہ کے ہی دیئے کہ بھئی یہ بریانی کے رائس ہیں بریانی کے رائس ہیں یہ یوں لمبے ہوں گے اور فلانو اور ڈھمکانہ لیکن کوئی جو نا وہ رائس لمبے نہیں ہوتے ہاں فلک کے رائس کافی بہتر ہوتے ہیں لیکن اس کے علاوہ جو رائس ہیں رکھے ہوئے تو وہ بلکل بھی اچھے نہیں ہوتے ہیں میں نے گارٹ کے ٹرائے کی ہیں گارٹ کے بھی بہتر ہوتا ہوں فلک کے بھی بہتر ہوتا ہوں تو خیر ہم نے رائس بھی لیے اور اس کے علاوہ امتیاز سے بہت اچھے رائس ملتے ہیں جو کہ امتیاز کے اپنے رائس ہوتے ہیں تو وہ بہت زبردست رائس ہوتے ہیں وہ کافی لمبے بھی ہوتے ہیں یا پھر میں ایچ ایس ایم سے لیتی ہوں ہینا کے نام سے وہاں پر رائس ملتے ہیں تو وہ بھی کافی لمبے ہو جاتے ہیں کریئر فور سے میں نے دو چار دفعہ ہی لیے تھے وہ بھی بہت مجبوری میں کیونکہ وہ پھر ایک چیز لینے آپ ایچ ایس ایم جاؤ یا پھر انتیاز جاؤ تو وہ بہت جو ہے نا ہیکٹک لگتا ہے تو اس لیے جو ہے نا یہاں سے ہم جب پوری گروسفری کری رہے ہوتے ہیں تو پھر جو نا رائس بھی ایک دو دفعہ ہم نے لے لیا جو کہ ہمیں بہت بھکتانے پڑے تو خیر یہ سین تھا اس کے علاوہ جو ہے کہ کہتے ہیں پھر ہم نے رائس لیا یہاں سے اور جو ہے پھر ہم آگے گئے ہیں آگے ہم نے چائے کی پتی بھی لی ہے اور بس باتیں کرنے میں اور سیلیکشن کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے کہ بھئی کیا لیں کیا لیں کیا لیں ڈیسائیڈی نہیں کر پا رہے ہوتا ہے کہ بھئی کون سے اٹھائیں اور کون سے نہیں اٹھائیں ایک بات اور کریئے فور والوں نے پرائزز جو ہے نا نورملی سے زیادہ رکھی ہوئی ہیں کافی ساری چیزوں پر میں نے ایسا نوٹس کیا ہے کہ انہوں نے جو پرائزز عام مل رہی ہوتی ہیں اس سے دو تین سو روپے جو ہے نا اوپر ہی ہوتی ہیں ان کی پرائزز جیسے کہ کون فلیکس میں اور یہ فلک کے رائس میں بھی ایسا ہی ہے کچھ حساب کتاب ہے اس طرح کی چیزیں تو خیر کافی ساری چیزوں میں تھوڑی سی نورمل بھی ہے پرائزز لیکن بہت ساری چیزوں میں جو ہے ان کے پرائزز ہائیں ہی ہیں لیکن جو ہے ابھی حالات ایسے ہی کرونا کی وجہ سے ہر ہر جگہ بندہ گھوم نہیں سکتا اسی لئے جو ہے بس کیا نہیں کرتے یہی سے جو ہے سمان پھر ہم نے سوچا لے ہی لیں اس وقت کریئے فور میں جو ہے کہ کہتے ہیں تھوڑا رش کم تھا جب ہم لوگ گئے ہیں اثر وائز جو ہے باقی مال میں تو رش کافی زیادہ تھا لوگ جو ہے شاپنگ پہ دوسری کلوٹس کی اور سانڈلز کی اور دیگر شاپنگ پہ زیادہ مصروف تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہاں گروسری پہ شاید لوگوں کا دیان اتا زیادہ نہیں تھا برحال جوسوس یہاں سے ہم نے لیا تھا شیزان کا اور یہ جب بعد میں ہم نے استعمال کیا تو یہ بہت ہی کھٹا تھا اس کے ساتھ ہمیں نورس ڈال کے جو ہے نا اس کو استعمال کرنا پڑا کیونکہ کافی زیادہ جو ہے نا کھٹا تھا شیزان کا جوس اس کے علاوہ ہم لوگ آگے جا رہے تھے دیکھتے ہوئے کہ بھئی اور کیا کریں اور ٹائم ہم کس طرح جو ہے نا اپنا کل کریں یہاں پر تو برحال چیزیں دیکھتے داکھتے ہم لوگ یہاں پر گھوم رہے تھے بچے اپنا انجوائی کر رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے کبھی ادھر بھاگ رہے تھے یہاں سے میں نے جو ہے گفت پیکس یہاں پہ بہت زبردست قسم کے لگے ہوئے تھے یہ بہت اچھے اچھے سے پیارے پیارے سے تو یہاں سے میں نے دو گفت پیکس لیا ایک وہ جو پیچھے آپ کو لیوی گفت پیک دکھ رہا ہوگا بلکل بیک گراؤن میں کارنر میں وہ اور ایک یہ بلو ون جو کہ فرنٹ پہ ہی لگاوا ہے فلاورز والا اور لیفی تو جو ہے یہ دو ہم نے گفت پیکس لیا کیونکہ کبھی کسی کو کوئی گفت دینا ہوتا ہے تو مارکٹ میں جو کہ بک شاپس ہوتی ہیں اندر کوئی اتنے مزے کے گفت بیکس ہوتے نہیں ہیں تو میں ایک دو جو ہے نا لے کے ہی رکھتی ہوں کہ کبھی مجھے ضرورت پڑے تو میرے گھر میں ہی نکال آئے گفت بیکس یا گفت ریپس جو ہے اس طرح کے نا تو ایسی چیزیں میں لے کے گھر پہ ہی رکھتی ہوں کہ بھئی امرجنسی میں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے مزے کے مجھے لگے اور بڑے کلر فل سے تو یہ جو ہے میں نے فٹا فٹ جو نا وہاں سے لے لئے گو کہ مجھے مہنگے پڑے یا ای تنک ٹو فٹی کا اور ٹری ہنڈڈ سمٹنگ کا جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا مجھے پڑا تھا نارمل گفت بیکس مہنگا تھا لیکن پھر بھی چلیں ضرورت کے لئے بندہ لے لیتا ہے تو خیر بارحال یہ لئے پھر ہم آگے بڑے اور ابھی اس دفعہ تو ہیں انہوں نے بائکس بھی لگائی ہوئی ہیں بھئی مرنہ تو بائکس نہیں دیں یہاں پر اور یہ ہمارے بچے جو ہے ادھر گھوز دہتے ٹوائس سیکشن کے اندر جو کہ میں ہمیشہ وائٹ کرتی ہوں کہ یہاں سے ہم چپکے سے نکل جائیں اور ابھی تو تھوڑا بچے کنٹرول میں آ گئے مطلب میں نہیں دلاتی ہوں ٹوائس کیونکہ بوائز توڑ دیتے ہیں بچپن میں دلا دیا کرتے تھے لیکن بچپن میں بھی میں کم ہی دلاتی تھی اور مہنگے ٹوائس میں بلکل بھی نہیں دلاتی تھی سستے ہی دلاتی تھی کہ یہ فوراں توڑ دلتے ہوں بوائز بہت جلدی اکتا جاتے ہیں کسی بھی چیز پہ دیر تک ٹکتے نہیں ہیں بس وہ ہر چیز کو کھولنے میں لگے رہتے ہیں تو اس لئے پیسے ضائع کرنا بیکار ہوتا ہے ان چیزوں پہ بارحال یہ ہم آئے کلننگ سیکشن میں یہاں سے ہم نے سرف پکڑا اور سرف لیا یہاں سے اور اس کے علاوہ جھاڑو لینے تھی وہ لی ہم نے اور کلننگ کے لئے کچھ ایک دو چیزیں لینے تھی ہارپک وغیرہ وہ ہم نے چیزیں لیں اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کون سا سرف لیں جو ہم لیتے ہیں وہ یہاں موجود ہے کی نہیں ہے تو خیر پھر ہم نے بونس لیا یہاں سے اور سرف ایکسل بھی لیا تھا تو وہ دو سرف ہم نے لیے اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ہم آکے بڑے اور یہاں پہ ہم لوگ یہی سوچ رہتے کہ اب مزید اور کیا کیا لینا ہے کیونکہ اس دفعہ جب میں گئی تھی تو میں نے لسٹ نہیں بنائی تھی اپنی ادھر وائز میں لسٹ بنا کے لے کے جاتی ہوں تو بس اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کیا چیز ہم پھول رہے ہیں ساری چیز لسٹ کے حساب سے ہم لوگ لے لیتے ہیں اور بعض دفعہ جو ہے جب ہم مال میں جاتے ہیں یا ہم ہوں یا آپ لوگ بھی ہوں گے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو لیتے ہی لیتے ہیں اس کے علاوہ چار چیزیں بندہ ایکسٹر اٹھا لیتا ہے تو جب مجھے تھوڑی سی سیونگز کرنی ہوتی ہیں جب میں زیادہ سٹرک ٹوک کے چل رہی ہوتی ہوں تو میں مال وال کا رخ کرتی ہی نہیں ہوں شاپ سے ڈائریک سامان مانگبا لیتی ہوں کہ بھی بندہ جائے گا اور چار چیزیں ایکسٹر اٹھا لے گا تو اس سے بہتر بندہ جائے ہی نا کیونکہ ہر چیز کو دیکھ کے دل میں جو انا ہوتا ہے کہ یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں یہ بھی لے لیں یہ بھی ہونا چاہیے تو اتھی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ یہ برشز اور میں سوچ رہے تھے یہ بھی لے لوں تو خیر میں نے بڑا جو انا دل کو روپ کے جو انا برشز چھوڑے اور میں نے اللہ چلو باد میں لوں گی میں اور باد میں چینج کروں گی واش روم کے برشز تو بس پھر میں نے جھاڑوں میں اٹھائیں اور ایک ٹائلیں ساف کرنے کے لیے ایک میں نے برش لیا اس کے علاوہ مجھے گلوز لینے تھے برطن دونے کے لیے تو وہ جو ہینڈ گلوز ہوتے ہیں پلاسٹک کے وہ مجھے یہاں پر نظر نہیں آئے رکھے ہوئے تھے پلاسٹک کے لیکن دوسرے ٹائپ کے رکھے ہوئے تھا تو پھر میں نے چھوڑ دیا اور میں آگے بڑ گئی یہاں سے میں نے ہارپک لیا یہ والا برش لیا اور پھر ہم لوگ آگے پڑے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم مزید ہم لوگ کیا لیں کیونکہ ہم نے تھوڑی سی گروسری شاپنگ پہلے کر لی دی مطلب بیچ میں ہم نے منگوا لیا تھا تو اتنے زیادہ ہمیں گروسری کا سامان لینا نہیں تھا اور یہ کوکی سیکشن میں بچے چلے جاتے ہیں تو مطلب کوکیز جو ہے نا بس ایسا لگتا ہے ٹرولی دیکھ کے کہ ہم نے اپنی ایک الگ کوکی کی دکان کھولی ہوئی ہے ہر قسم کے کوکی کا ڈبا میں ٹرولی میں پڑا ہوتا ہے کیونکہ کوئی بڑے والے کو چوکلیٹ پسند ہے تو چھوٹے والے کو پیپورس ٹائپ پسند ہے تو وہ سب مرسی کے کوکیز کے ڈبے بھڑ لیتے ہیں ایک دم سے ٹرولی میں پھر اببا اپنے الگ لیتے ہیں تو وہ سب چار چھے کوکیز کے ڈبے ہوتے ہیں اور میں جو ہوں وہ ویٹے بیکس کھاتی ہوں تو میں اپنا ایک ڈبا ضرور لیتے ہوں کبھی ویٹے بیکس کا یا ویٹے بیل کا تو وہ میں ضرور رکھتی ہوں کیونکہ میں بہت سیلیکٹف چیزیں لیتی ہوں تو کوکی کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی چھائے کے ساتھ کھنے کا دل کیا یا کبھی چھائے پینے کا دل کیا ہو کہ میں چھائے پیتی نہیں ہوں لیکن کبھی اگر دل کرتا ہے تو پیتی نہیں ہوں لیکن اس کے ساتھ کوکی ٹپ کر کے ضرور کھا لیتے ہیں تو وہ میرا پینہ ہی ہوتا ہے ایک طریقے سے کہ بھئی چائے پی دی لیکن پینہ نہیں ہوتا وہ کوکی کھانا ہوتا ایکچولی تو خیر یہ ہے یہاں پر جو ہے میں ہول ویڈ کے پراتھے ڈھونڈ رہی تھی جو کہ مجھے مل نہیں رہتی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز آپ کی نظروں کے سامنے پڑی بھی ہوتی ہو اور آپ دیکھ رہے ہوتا ہے کہ بھئی کائیں 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 اور سیم ایک زیک یہی چیز جو انا اس دن میرے ساتھ ہوئی کہ میں ویڈ کے پراتھے دو دفعہ میں نے چکر لگایا ہول ویڈ کے پراتھے کہاں ہیں کہاں ہیں یہاں سے لیکن وہاں تک سب دیکھ لیا لیکن مجھے جو ہے ہول ویڈ کے پراتھے نظر نہیں آئے پھر فائنلی جو ہے میں نے وہاں پر لڑکی جو کھڑی ہوئی تھی اس تب پوچھا کہ بھئی ہول ویڈ کے پراتھے کدھر رکھے ہوئے ہیں تو اس نے اشارہ کر کے بولا کہ یہی وہ رہ سامنے تو پھر جب میں نے نیچے دیکھا تو وہ سامنے ہی تھے اور اس جگہ سے میں دو دفعہ گزریں ہوں کہ بھئی مجھے ہول ویڈ کے پراتھے کہاں ہیں ہول ویڈ کے پراتھے کہاں ہیں مجھے ملی نہیں رہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ سامنے کی رکھیوی چیز نہیں نظر آتی اور آپ بار بار اسی جگہ سے گزرتے ہوں اور دیکھتے ہیں لیکن پھر جو ہے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے تو وہ اس دن میں نے ایکسپیرینس کیا ایسا ہی کچھ تو خیر فائنلی یہاں پہ مجھے ہول ویڈ کے پراتھے مل گئے اور میں نے ہول ویڈ کے پراتھے لئے کیونکہ بچوں کو کبھی دینے ہوتے ہیں تو پھر میں ہول ویڈ کے دے دیتی ہوں نکال کر پراتھوں نے بنا کر تو جللی نے مٹ جاتا ہے ماملہ نا تو خیر یہ ہے یہاں سے لے کے پھر ہم لوگ آگے پڑے ہیں اور یہاں سے ہم نے کیچپ اٹھایا ہے اور میں اپنا آلیو آئل ڈھونڈ رہی تھی کوکنگ کے لئے آلیو آئل یوز کرتی ہوں تو وہ دیکھ رہی تھی میں تو پھر وہاں ہمیں ایک جگہ آلیو آئل بھی نظر آ گیا تو وہاں سے ہم نے آلیو آئل کا کین لیا ہے اور یہاں پر ہم لوگ جو ہے ڈرائی فروٹس چیک کر رہے تھے لیکن ڈرائی فروٹس یہاں پر انہوں نے بہت مہنگے رکھے ہیں کیشو نٹس اور پستاشو اور آلمنٹ بغیرہ نارمل پرائزے سے زیادہ ہیں جیسے میں ڈرائی فروٹ بغیرہ لیتی ہوں تو کیشو نٹس ہمیں 550 روپے پاؤں مل جاتے ہیں اور جو پستاشو ہیں وہ 450 یا 400 روپے پاؤں ملتے ہیں لیکن یہاں پر وہی چیز جو ہے almost 5-600 روپیز زیادہ تھی یعنی وہ کلو میں اگر 2000 کے کیشو نٹس پڑھتے ہیں تو وہ یہاں پر almost 28-100 روپیز کے یا 26-100 روپیز کے پڑھ رہے تھا almost اسی طرح 3000 سمتنگ اس طرح تو خیر پھر وہ ہم نے یہاں سے چھوڑ دیا تھے کہ وہ نہیں یہاں سے نہیں لے رہے ہم یہاں پھر وارٹر پم سے لیں گے پٹان جو بیٹھے گئے ہوتے ہیں یوپی سائٹ پہ وہاں سے لیں گے بارحل یہ میں نے ایک کوکونٹ لیا تھا اور جو ہے نا میں نے سوچا کہ مطلب مجھے کوکونٹ بہت زیادہ پسند ہے تو اس کا پانی مجھے بہت پسند ہے کوکونٹ وارٹر تو وہ میں نے لیا اچھا یہ ویڈیو میں نے بیچ میں ڈالی اپنے اس میں یہ بچی اتنی مجھے کیوٹ لگی اور اس کے اببہ یہ جو کھڑے ہوئے تھے تھوڑے تھوڑے دیر میں آگے اپنی بچی کو پیار کر رہتے ماشاءاللہ سب بہت کیوٹ بچی تھی ان کی اور روئے جاری تھی بچاری تھوڑے تھوڑے دیر میں پتہ نہیں پریشان ہو گئی تھی کافی دیر سے گھوم رہا ہوں گے تو میرے خیال میں وہ تنگ ہو گئی تھی بیٹھے بیٹھے برحل ہم یہ اپنی شاپنگ کر کے باہر نکلے تھے اور یہ ہم جا رہے تھے مال آلموسٹ بند ہونے کو آ گیا تھا سب چیزیں بندی ہو رہی تھی اور ہو بھی گئی تھی تقریباً پہلے میں نے سوچا تھا جے ڈاٹ مجھے جانا تھا اور جو ہے نا بنینسہ بھی جانا تھا سترنگی لیکن جو ہے جانا ہو نہیں پایا کیونکہ سارا ٹائم ہمارا کیریئر فور میں لگ گیا تو پھر ہم جانا ہی پایا اور یہاں سے بس گروسری کر کے ہم لوگ نکالا ہے اور یہ گروسری کا سارا سامان میں نے ٹیبل پہ رکھا تھا کچھ سامان کچن میں بھی رکھا ہوا تھا اور کچھ سامان شاپر میں پڑھا ہوا تھا جس میں آٹا اور رائز وغیرہ اور آئل وغیرہ تھا باقی یہ سامان جو ہے میں نے ٹیبل پہ جو ہے میرے بچوں نے نکال کے رکھ دیا تھا کہ آنا آپ ویڈیو بنائیں ویڈیو بنائیں کرتے ہوئے تو یہ شاپر پھٹ بھی گیا تھا بارہل جنب یہ تھی گروسری شاپنگ ہماری اور زنبہ نے بنایا تھا یہ تکہ میں مارینیٹ کر کے گئی تھی اور آکے میں نے جلدی پھٹا پھٹا یہ بنا لیا تھا پراتے ہم نے بہار سے مانگ با لیا تھے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا تھانکس فور ووچنگ